پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹم ایچسن کالج لہور بنا ہوا ہے اس کے پرنسپل جو ہیں انہوں نے استیفہ دیا یہ ایک الیڈ کی علامت پاکستان میں ایک ادارہ ہے عمران خان صاحب وہاں سے پڑے ہوئے ہیں پرویز کھٹک صاحب وہاں سے پڑے ہوئے ہیں لیٹ اٹ گو یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہے یہ اس ملک کی الیڈ کا مسئلہ ہے یہ اس ملک کی شرافیہ کا مسئلہ ہے اسلام علیکم میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل آج ہم بات کریں گے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اسٹم ایچسن کالج لہور بنا ہوا ہے اس کے پرنسپل جو ہیں انہوں نے استیفہ دیا یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے یہاں تک کونچا اس کو درہ ڈسکس کرتے ہیں اور بہت سینسائیڈر بھی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ادارہ ہے اسے آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک الیڈ کی علامت پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس میں بڑے بڑے بیورکریٹس بڑے بڑے پولیٹیشن بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے ججز ہیں ان کے بچے زیر تعلیم ہیں بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہی لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں آپ کا میرے جیسا غریب آدمی جو ہے اس کا بچہ تو یہاں پر جائے تو اس کا ایڈمیشن کیا اس کو تو اندر داخلی کی نشارت جادت نہ ملے شاید وہ جس طرح اس طرح کے بڑے داروں میں کچھ سیٹیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ تین کی ایک سیٹ رکھ دیں دو غریب کی ایک سیٹ رکھ دیں تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہو باقی ادر وائز یہاں پہ جو پیسے کا عمل دخل ہے یہ پاکستان میں ایک الیڈ کی کلاس ہے تو دو الیڈ گورڈر پنجاب آج چیما اور ان کی اہلیا انہوں نے سینک پسائے ہوئے ہیں ہم پتہ نہیں اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ نہ یہ آپ کا مسئلہ ہے نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کے بچے نے وہاں پڑھنا نہ میرے بچے نے وہاں پہ پڑھنا ہے ہمیں تو ملتان کے ڈی جی خان کے انٹیرس سنجھ کے بلوچستان کے پشاور کے کے پی کے پنڈی کے کسی سرکاری سکول کے پر بات کرنی چاہیے تھی اگر اس کا کوئی پرنسیپل بچارہ اس طرح جو ہے اس کو مصطافی ہونا پڑتا گورڈر اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتے تو پھر شاید اور ہم چیختے بھی بولتے بھی پکارتے بھی اس کے لئے آواز بھی اٹھاتے تجاج بھی کرتے تو یہ تو علیرس کا مسئلہ ہے دیکھیں عمران خان صاحب وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں پرویز کٹک صاحب وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں اور نسار علی خان صاحب وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا تین مطلب بڑی شخصیات باقی بھی درجنوں بلکہ سیکڑوں کی تعداد میں جو بھی بڑا نام ہوگا وہ وہی سے پڑھا ہوگا ان کے بچے وہی سے جو ہے وہ فارغ التحسین ہوں گے اب یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے آج شیما صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اسلامباد دوزار بائیس میں وہ یہاں پر آتی ہیں اور سیڈز اپنی جو ہے وہ مقصود کروا دیتے ہیں کہ واقعی بچے جو ہے وہ ایدھر آ جائیں گے لیکن ان کے سیڈز جو ہے وہ ریزر رکھی جائے جب دل ترے کا ہماری ٹرانسفر نہور ہوگی تو ہم دوبارہ جو ہے آنکھے وہی سے اپنی جو سٹیڈی سے سٹارٹ کریں گے ابھی غالبین کس نہ کس سکول میں پڑھ رہے ہوگے ایک تو کیا پورے پاکستان میں ایک ایچسن کالیج ہے اس کے علاوہ کوئی سکول یا کالیج اور ہے نہیں سیکنڈلی بھئی کیوں وہاں پر سیڈز آپ نے مقصود کروانی ہے ابھی دو رو تین روز قبل میری اپنی بیٹی جو ہے وہ امریکہ گئی ہے مطلب میسز اور بچے چار سال کی بیٹی بھی پلے گروپ پہ چند ماہ پہلے سے سکول جانا شروع کیا تو جس رامبات کی سکول پہ ہم نے اس کو ایڈمیشن کروایا تھا تو ان کو میں نے بولا کہ تین سے چار ماہ بچوں نے امریکہ رہنا ہے تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیں کائن لی تو انہوں نے کسر یہ آپ کو کس کا نام ہے اس کو فریز کا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دو آپشنز ہے آخری فیز بھر دے اور اب ہم بچی کو جو ہے وہ مطلب ری ایڈمیشن کریں گے جب بھی وہ واپس آئے گی مطلب ری ایڈمیشن کا مطلب یہ ہے پچاس ساتن ہزار ایک لاکھ روپے دوبارہ ہمیں تقریباً جو ہے وہاں پر دینے پڑیں گے منتلی فیز بھی چوبیس پچیس ہزار ہے یا تو بھی چوبیس پچیس ہزار پر منت بھر لے مطلب کان یہاں سے پکڑ لیں کان یہاں سے پکڑ لیں بات ہوئی تھی اب جو دوبارہ سے ری ایڈمیشن کروانا ہوگا تقریباً ایک لاکھ کا فرچہ وہ بھی ہے انہیں تو چارمہ فیسز دیتے رہتے اور جناب وہ بچی بیٹی جو ہے وہ امریکہ ہوتی لیکن اس کا یہاں پر سسٹم جو چلتا رہتا یہ اسٹم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہم اس کا آپ کو حال بتا رہے ہیں مجبوری ہے گورنمنٹ سکولز اس رویت کے نئی ہیں وہاں کیسے بھیجیں بچوں کو اگر اللہ میں نے تھوڑی سی استعداد دی ہے تو اس کے مطابق جو ہے بچوں کو پڑھانا اچھی تعلیم و تربیت دینا پیرنٹس کا فرض ہے ہر کوئی وہ پورا کر رہے ہیں لیکن جو اس طرح کے معاملات ہیں کہ آپ یہاں پر آگے ہیں آپ بیوروکریٹ ہیں آپ کے ازمن جو ہیں وہ بھی ایکس بیوروکریٹ ہیں بھی حکومت کا حصہ ہیں ایک تو یہ بتایا نا کہ ایچی سن جیسے ایک بڑے ادارے میں آپ لوگ کس طرح سے دو بچوں کو فورڈ کر رہے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں یہ بھی اس طرح کے بھی سوالات ہونے چاہیے اکثر میں پڑے بڑے سکول کے بار سرکاری گاڑیاں دیکھتا ہوں اور وہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں اس میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں سترہویں گریڈ اٹھارویں گریڈ انہیسویں گریڈ کا افیشن ہوتے ہیں سیلریز ان کی لاکھ سбоہ لاکھ سے اوپر نہیں ہوتی یا کسی ادارے سے تعلق ہوتا ہے ابھی نو رینٹ پر ہوتے ہیں سیلریز ان کی بھی لاکھ سوالاک سے اوپر نہیں ہوتی بچے ان کے بکن آوز میں بچے ان کے رؤرڈ سنٹریاشنال میں بچے ان کے راب سٹی سکول میں بچے ان کے لارنس کالیج بچے ان کے اچھ اسن میں پڑھتے ہیں پتہ نہیں کس طرح پڑھ لیتے ہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے کہاں سے پیسہ آتا ہے یہ بھی ایک سوال نشان ہے چلیں اب اس کیس پر رہتے ہیں تو گورنر صاحب نے جناب اس کے پر اپنے اختیارات استعمال کیے باقی پورا پنجاب یہاں پر لوگ مر رہے ہیں فدکشیہ کر رہے ہیں گورنر کو درخواستیں لکھتے ہوگے کتنے لوگ ایسے ہوگے دن کی ٹرانسفر پوسٹرن کا مسئلہ ہوگا کتنے ہریسمنٹ کے کیسز پنجاب کی جامعیات کے اندر چل رہے ہیں کتنے جناب بد انتظامی کے کیسز چل رہے ہوں گے گورنر کو کوئی اس کے لئے ٹائم نہیں گورنر نے مسلسل سطح کتابت بھی کی ہیں اور مسلسل جناب رابطہ بھی رکھا اور اپنے جو اختیارات ان کو استعمال کرتے ہوئے تین سال اب تین سال دیکھیں یہ بھی شاید زیادتی ہے جو آج ایما صاحب کی فیملی ہے اس کی جارب سے کہ تین سال تک آپ نے ایک سیڈ کیو ویکٹ ڈکھنا چاہتے ہیں شاید تین سال بعد، آئی سال بعد، دو سال بعد آپ کے بچوں کا کوئی اور ہی پلان دل کر جائے آپ کو دل کرے کب ان کو ہم نے امریکہ میں بیجنا ہے ہم نے ان کو جناب جی کیسز کا نام ہے کانیڈا بیجنا ہے ہم نے ان کو انگلینڈ کی کسی یورسٹری میں بیجنا ہے آکسورڈ سے پڑھانا ہے، ہاورڈ سے پڑھانا ہے تو شاید آپ کا مائنڈ جو ہے بدل جائے تو آپ وہ تین سالوں سیڈ کیوں رکھیں گے ہولڈ کر کے کہ کوئی اور بچہ آئے نا تو کتنی بڑی زیادتی ہے اور کیا پاکستان مصر پہ ایک ایچی سن ہی ہے کیونکہ یہ ایک الیڈ کی علامت ہے یہاں سے بچے نکلیں گے ایک عام بچہ ایک غریب کا بچہ وہ انگینرن کرتا ہے کسی چھوٹی یورسٹری سے اس کو سیلری لگتی ہے پچیس ادار، تیس ادار ایک بچہ جو جی آئی کے غلام صاحب خان یورسٹری سے انگینرن کر کے نکلتا ہے جہاں پہ منتلی جو سیمیسٹر سسٹم کی یہ سلانہ جو فیس ہے سی آٹھ دس لاکھ روپے ہے تو وہ جناب جب باہر آتا ہے تو اس کی پہلی سیلری لگتی ہے دو لاکھ، دھائی لاکھ تو یہ تو یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے یہ انویسٹمنٹ ہے جسنا ایک بندہ چھوٹی شعب بناتا ہے ایک بندہ بڑی شعب بناتا ہے بڑے والا دیفنیلی بڑا پروفٹ کمائے گا وہ بڑا ترقی کرے گا چھوٹی شعب والا مہین بچارہ گلی ہو لے تا کہ محدود رہے گا تو یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر ہر کوئی کرتا ہے اگر آپ کو حق حلال کا پیسہ ہے تو کرنی بھی چاہیے لیکن آپ جو اپنے اختیارات ہیں اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہوئے کسی کا حق مارے اور آپ سیڈ بھی ویکلڈ رکھیں یہاں بھی بچے پڑھ رہے ہیں بلکہ میں دیکھ رہا تھا مہر بخاری صاحبہ نے کل اپنے پروگرام میں بتایا کہ ان کے ایک بتیجے ہیں وہ بھی ان کی جو مدر کی طبیعت فراب ہے اللہ ان کو صحت دے تو وہ ادھر آئے ہوئے اسلام بات تو انہوں نے بھی اپنی سیڈ کو ہولڈ رکھنے کے لئے وہاں پہ فیسز بھار رہے ہیں پہلے دیکھ اس والے مائل سیٹ کی جو ہے نا میرے خواہد سے ہمیں نفری کرنی چاہیے یہ والا مائل سیٹ ہے جو ہے یہ بہت غلط ہے بہت انسٹیٹیوٹ ہے اور طاعت میں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یہی سے ایچی سن سے یا لارنس پور سے یہاں سے پڑھ گیا آپ نے ترقی کرنے ترقی اللہ دے گا اور ساتھ میں کوشش ضرور کرنی چاہیے اور پاکستان کے بہت سے تعلیمی ادارے ایسے ہیں اگر آپ نے ایک ایچی سن کو رول موڈل اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے یہی بچے پڑھا رہے ہیں اس کا بڑا سٹینڈر سٹیٹس ہے سادک پبلک سکول بہاول پور ہے بڑا سٹینڈر سٹیٹس ہے وہاں پہ اور وہاں پہ پورا جی نوابوں والا آپ کو پروٹوکول ملتا ہے تو اگر آپ کچھ مزید بھی کوشش کریں تو شاید پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ایسے انسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ایک عام جب بہتات ہو جائے گی سکول کالوجز کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہ سپلائے اور ٹمانٹ والی بات ہیں جب زیادہ چیزیں ہوں گی تو دیفنیلی شاید غریب کا ایک آم آدمی کا بچہ بھی وہاں پہ جائے گا کمپیٹیشن بھی ہوگا سیلریز بھی نیچے آ جائیں لیکن آپ نے ایک محدود تعداد میں اس طرح کی عداریں رکھے ہوئے کہ جو ایک الیٹ ہے اس پاکستان کی جو ایک یا دو پرسٹ جو لوگ ہیں وہ اپنے لئے ہی ساری چیزیں مینیز کرتے ہیں ابھی آج چیما صاحب والا جو پورا معاملہ ہے گورڈن نے کہہ دی چالیس لاکھوں پر ان کی سیلری تھی جو یہ پرنسٹیبل صاحب ہے اس کا میں نے آرڈٹ کروایا جس پر انہوں نے ریزائن کر دیا تو پھر بھی اس کو پر نوٹس ہونا چاہیے گورڈن کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کیوں انہوں نے اپنے اختیارات پر غلط استعمال کیا اور پرنسٹیبل صاحب کو بھی ساری چیزیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس جیسے جو ادارے ہیں جو پر گورڈن اس کو دیکھ رہے ہیں بہت سے معاملہ شہصرکار بھی اس کے دیکھتی ہوگی تو یہاں پہ ایک بین لگا دیں آپ کہ آج کے بعد کسی الیڈ کا بچہ نہیں پڑے گا یہاں پہ یہاں پہ غریب کا بچہ پڑے گا شباز انہوں نے داریس سکول بنایا تھے بڑا اچھا کر کے وہاں پہ چیزوں کو منز کیا جاتا ہے اس کو مثالی جو ہے اس بلوک کو تو پاکستان میں پنجاب میں پورے ملک میں تمام سکولی مارڈل سکول ہونے چاہیے تمام سکولی اس طرح کے مثالی ہونے چاہیے تو انہیں دنیا میں جاتے ہیں یورپ امریکہ جاتے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہاں پہ لوگ برابنی کے سطح پر پڑھائی کرتے ہیں وہاں پہ بھی کلاس اور کاسٹ اور کریٹ کے مسائل ہیں لیکن اوورال چیزیں اتنی بری نہیں ہیں ہمارے ہاتھ بلکل ہی ایجوکیشنل سسٹم کے آپ سرکاری سکول میں ایک ذریب آدمی بچہ بھی سکتا ہے کوئی بندہ جس کی ایک لاف روپے بھی یا ستر ہزار پر بھی سیل رہے ہیں وہ بھی سرکاری سکول میں بچہ نہیں بھیج دیا وہ بھی گلی مولے کہ پرائیوٹ سکول کا مسئلہ ہے یہ سکول کی شرافیہ کا مسئلہ ہے ان کا سکول ہے ان کے بچے ہیں انہوں نے پڑھنا ہے وہاں پہ آپ کے میرے غریب کا بچہ کو وہاں پہ گیر سے بیلٹری کی زیادت نہیں ہے تو لہذا اس کو جانے دیں thank you so much